دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل ہسی فیشن ورل آج میں آپ کو پرنسس کٹ بلاوس کی کٹنگ بتانے جا رہا ہوں جس کا میزرمنٹ ہے یہ لیندھ 14 انچ اپرچیس 35 فل بس 36 ویس 31 چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لمبائی لگائیں گے جس کی لیندھ ہے 14 انچ تو 15 انچ پر نسان لگائیں گے ایک انچ بڑھتی لگائیں گے آدھا انچ اوپر مارجن کے لیے اور آدھا انچ نیچے مارجن کے لیے اب اس لائن کو سیدھی کریں گے اس طرح سے اس کے بعد ہمارا آر مول ہم ساڑھے پانچ انچ پر لگائیں گے یہ ساڑھے پانچ انچ میں صرف آر مول ماپنے کے لیے رکھتا ہوں باقی تو آپ اپنے احساب سے لگا سکتے اگر آپ نے میزرمنٹ میں لیا ہے تو یہ میں نے ساڑھے پانچ انچ پر لگا لیا آر مول اس کا اب اس کی لائن سیدھی کریں گے دراصل کیا پیپر پر پوری طرح سے دیکھنا ہے رہا ہے تو مجھے ڈیبل لائن کھشنی پڑے گی اس کے اوپر پھر سے تو میں واپس سے ایک بار لائن اس میں کھش لیتا ہوں تاکہ آپ کو ساف ساف دکھے یہ اس طرح سے اب ہمارا اس کا اپر چیسٹ ہے 35 انچ تو 35 کا چوتھا باغ ہوا ہمارا پونے نو انچ تو یہ ہم نے لگا دیا پونے نو انچ پر اس کے بعد میں پیچھے کا گلہ ساڑھے دس انچ کھڑ رہا ہے تو ہم اس میں سیدھے ساڑھے پانچ انچ پر شولڈر لگائیں گے جب بڑا ڈیپ گلہ ہوتا ہے پیچھے کا تو ہمیں شولڈر کم کرنا پڑتا ہے اور اس سے پونہ انچ ایکسٹرا کروز بیک پر نشان لگائیں گے مطلب سیدھا نہیں کھیستے ہوئے ہم ہلکا سا پونہ انچ پر کروز بیک لگائیں گے نشان ہمارے کمر ہے تھٹی ون انچ تھٹی ون انچ کا چوتھا باغ ہوا پونے آٹھ انچ اب پونے آٹھ انچ میں سوہ انچ ہم ایکسٹرا رکھیں گے پیچھے ڈارٹ کے لئے بیک میں تو پونہ پونہ انچ کا ڈارٹ ہوئے گا تو وہ ہم ڈارٹ کے لئے رکھیں گے اب ہم اس کو سیدھا لائن کھیج دیں گے اور یہ دیڑھ انچ کا مارجن کبھی ہمیں لوس ٹائٹ کرنا ہوا تو ہم اس سے لوس ٹائٹ کر سکتے ہیں اب یہ کوو اسکیل سے ہم اس کا آرمول کا شیف دے دیں گے دوستو یہ اسکیل بہت کام آتی ہے اگر آپ کو شیف بغیرہ دینا ہے تو یہ اسکیل بہت کام آتی ہے آپ کو اب ہم اس میں پیچھے بیک کا نشان لگائیں گے جو کہ ہم لے رہے ہیں ساڑھے دس انچ اب اس کو سیدھا نشان کھیجیں گے شولڈر ہم اس کا رکھنا ہے پہنے تین انچ جو اس کا پٹہ ہوتا ہے وہ پہنے تین انچ کا ہے اور یہ پیچھے کے گلہ ہلکا سا کروس رکھیں گے تاکہ شیپ میں پیچھے تھوڑا براڈنیس آ جائے اس کی یہ اسکیل سے اس کو شیپ دے دیں گے چلیے اس کو کٹنگ کرتے ہیں اور ہاں اس کے اندر جو ہے ہلکا سا جو ہے یہ شولڈر کے اوپر ایک پاو اس سا برابر مطلب اس کو ہلکا سا شیپ دے دیں ڈاؤن کرنا ہے نیچے سائیڈ میں اب یہاں سے ماب لیجی ہمارا شولڈر آرہا ہے ہارمول آرہا ہے ساڑھے پندرہ انچ چاہیے ہمیں تو ساڑھے پندرہ میں یہ جو آدھا انچ مارجن سے چھوڑکے جو نیسان ہے اس سے الگ الگ مابیے یہ ہمارا پونے آٹھ انچ پرفیکٹ آرہا یعنی پندرہ انچ کا ہارمول ہمارا آ جائے گا برابر چلیے اسے کٹنگ کرتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں تاکہ میری آگے اور حوصلہ بڑھتا رہے اور میں آپ کے لئے اس سے اچھے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں انشاءاللہ اگلی بار میں آپ کے لئے کٹوری والی بلاوز کی کٹنگ لاؤں گا بس آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے اور اگر اس میں کوئی چیز کی دکت آپ کو ہو تو آپ کمنٹ شکسن میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اب اس کو اس طرح سے فول کر لیں اور ادھر پہ ایک کٹکہ لگا لیں پونہ انچ کا مارگن جو ہم نے ایکسٹر چھوڑا تھا پونہ انچ پہ ادھر ایک مارگ کر کے اور کٹکہ لگا لیں یہ ہمارا پیچھے کا ڈارٹ ہے جو بیک میں ڈارٹ لگے گا یہ ہمارا بیک ڈارٹ ہے تو ساڑھے چار چار انچ پہ آپ اپنے اصاف سے لگا سکتے ہیں اس کو تو میں نے چار انچ پہ لگایا ہے ایسے دونوں سایٹ کٹکہ لگا لیں تاکہ آپ کو سلائی کرنے کا ٹیم نسان برابر دکھے اس کا اب یہاں سے پونہ انچ ہلکا سا پونہ انچ ہم کروس کریں گے کیونکہ جب پیچھے کا گلہ ڈیپ ہوتا ہے تو آپ جب پہنتے ہو تو شولڈر ڈاؤن ہوتا ہے جس کے ویسے نیچے یہ بڑھتا ہے اس ویسے اس کو ہلکا سا کٹ کے نکالنے سے آپ کا بلاؤج سائٹ سے بلکل پرفیکٹ آئے گا یہ ہو گیا کٹنگ بیک بیک ہمارا کٹ چکا ہے اب ہم کٹیں گے فرنٹ سب سے پہلے آدھا انچ کا آگے ہکائی کے لیے مارجن چھوڑ دیں یہ ہم فرنٹ اوپن بنا رہے ہیں نہ کہ بیک اوپن اب جیسے ہمارا یہ پیپر ہے اس طرح اس کو پورا شولڈر سے لے کے آرمول تک سیم مارک کر لیں گے اسی کو کھیچ دیں گے جو اس کا سیم میزرمنٹ ہے یہ اس طرح سے اس کے بعد نیچے لمبائی کا بھی نشان لگا دیں گے اس کو بھی سیدھا کھیچ دیں گے یہاں پہ مارک کر لیں اب یہ پلہ ہٹا دیں اب سب سے پہلے آپ دیکھ لیے ساڑھے پانچ انچ یہاں سے ساڑھے پانچ انچ پر نیسان لگائیں یہ ساڑھے پانچ پر لگائیں اور سیدھی ایک لائن کھیچ دیں اور جو ہمارا اوپر ساڑھے پانچ انچ ہے ساڑھے پانچ انچ میں یہ اوپر ساڑھے پانچ لگائے جائے تو ہم نے پیچھے کراوز بیک کٹا تھا پونے چھے پہ پونے چھے پہ پونہ انچ ایکسٹر کٹا تھا تو اب ہم اس میں جو ہے پونہ انچ اور اندر کٹیں گے کیونکہ فرنٹ جو ہے ہلکا سا گہرا ہوتا ہے اب یہاں سے پونہ انچ ہم اندر نیسان لگائیں گے ایک یہ اس طرح سے پونہ انچ اب اس کو سکیل سے سیدھا کریں گے اب اس کے بعد میں پرنچ کا آف لیں گے جو ہمارا شیپ دینے کام آتا ہے اس سے جو ہم ادھر شیپ دیں گے اس طرح سے اب اس کے بعد میں ہمارا اپرچیسٹ ہے 35 انچ فل بسٹ ہے ہمارا 36 انچ تو فل بسٹ کا سب سے پہلے ہم اس کا سینٹر پوائنٹ لگائیں گے جو کہ ڈارٹ پوائنٹ ہوتا ہے دس انچ پہ آدھا انچ مارجن پہ چلے جائے گا اوپر ساڑھے نو انچ بچے گا اس کو سیدھا اس کے لئے سے کھیچیں اس طرح سے اب اس کے بعد میں آیا ہمارا 36 36 کا جو ہے دسوہ بھاگ ہمارا ہوئے گا پونے چار انچ تو یہ پونے چار پہ ہم نشان لگائیں گے یہ ہمارے فل بسٹ کا سینٹر پوائنٹ ہے پونے چار انچ اب پونے چار میں سے ہم نے آدھا انچ آدھا انچ مطلب پورا پونہ انچ کم کر کے تین انچ پہ نیچے نیچان لگائیں مگر اوپر سے ہلکا کروس لگانا پڑتا تو جس کے لئے اوپر پونے چار لگایا ہے نیچے ہم نے تین انچ ایک سود لگایا ہے مارک میں اب اس کو اس طرح سے کروس کھیچیں گے اب اس کے بعد میں جو ہے پہلے ہم نے جو تین انچ جو نیچے لگایا ہوا ہے وہ تین انچ کو جو ہے یہاں پہ سیم مارک کریں گے اب اس کو سیدھا نہ کھیچتے ہوئے اس کو ہلکا سا کروس کھیچیں گے قریباً آدھا انچ کروس میں رکھیں گے اس کو یہ ہمارا پیڈ کا شیپ بن رہا ہے اس کے اندر اب یہ فرنچ کا افلیں اس سے آپ اس کو سیٹ کریں کیا آپ کا چیسٹ کیسے بیٹھ رہا ہے راؤنڈ شیپ میں یہ ایسے مارک کیا ایسے ایک نشان لگا لیا یہ اس طرح سے اب اس کے بعد میں اس کو ایسے شیپ کیا دیکھیں گے دوستو کیسا شیپ بن رہا ہے جو ہمارا پف کا شیپ ہوتا ہے وہ شیپ ایسے بن رہا ہے اس طرح سے جو ہمارا شیپ آئے گا بلاوز میں اب یہ یہاں سے آدھا انچ اوپر نسان لگا کے دس انچ کے ڈارٹ پوائنٹ سے دیکھ لیجئے یہ راؤنڈ شیپ جو آپ کا ہے کتنے انچ کا آ رہا ہے یہ ہمارا آ رہا ہے سوہ چھ انچ کا اب یہی چیز یہاں بھی دیکھ لیجئے آدھا انچ اوپر نکال لیا پہلے جہاں سے ماں پہ تھا اور سوہ چھ انچ جہاں آ رہا ہے وہاں پہ مارک کر دیجئے یہ میں نے مارک کر دیا آدھا انچ بڑھتی آ رہا ہے یہاں سے تو اب اس لائن کو سیدھا کھیس دیجئے کیونکہ اب ابھی ہم نے اس کو چیک کر لیا بڑھا لیا تو سلائیں مارنے کا ٹائم یہ کم جادہ ہوتا تو چھوٹا بڑھا پڑ جاتا اب ہمارا جو یہ شیپ ہے یہاں سے ہم کو اسکیل اٹھانا اوپر سب سے پہلے شولڈر سے چار انچ پر ایک نشان لگانا ہمیں یہ چار انچ پر نشان لگانا ہے اور اس کو اس جگہ سے رکھ کے اس کو سیدھا کھیس دینا ہے یہ ہمارا پرنسس کٹ بن گیا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے جو ہے آپ اس کو کمر میں آپ لیجئے ٹھٹی ون اس کا کمر ہے تو تین انچ ہم نے سامنے رکھا تھا اب تین انچ کو اس طرح پکڑی اس پوائنٹ پر رکھئے اور ہمارا ایک تیس انچ کا آیا پونے آٹھ انچ تو یہ پونے آٹھ انچ پر نشان لگا دیجئے اب یہ سکیل لکھی ہے اسے ہمارا تھرٹی سکس انچ ہے اس کا پھول ورسٹ تو تھرٹی سکس کا چوتہ باغ ہوا نو انچ اب اس کو معاپ لیجئے کبھی بھی نو انچ نہیں آرہا جو نو انچ سے ایک سو ایک انچ یا دیڑھ انچ سوہ انچ ایکسٹرا یا دیکھیں یہاں پہ دیڑھ انچ ایکسٹرا آرہا ہے ہمارا اس سے تو یعنی ہمارا یہ چیسٹ پہ پرفیکٹ لوزنگ آئے گا اب ہمارا گلے کا نسان لگائیں گے ساڑھے سات انچ پہ اور یہاں پہ تین انچ اس کو اسے اسٹیٹ کریں گے اب یہاں اس کو راؤنڈ سکیل سے گلے کا شیب دے دیں گے دوستو اس کا میں نے سلیو کٹنگ کرنے نہیں بتایا ہے کیونکہ سلیو کٹنگ کرنا تو میں نے بھی اس کے پہلے والے ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں جو میں نے ٹاپ کٹنگ کیا تھا اس میں تو آپ اس میں اسے دیکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں سلیو کی کٹنگ الگ سے آپ کو بتا دوں گا تو آپ اس میں سے دیکھ کے دیکھ لیجئے گا سلیو کی کٹنگ کیسے ہوتی ہے اب پیچھے کے بیک میں جتنا مارکنگ کیا ہوا ہے اور سیم حصہ ادھر اٹھا کے اس کو کٹ لینا ہے اور دیر دیر انج کا ہم نے پیچھے مارجن بھی چھوڑا ہوا ہے اس طرح سے کٹ یہ یہ اس طرح سے ہم نے شیپ دیا تھا سب سے پہلے یہ لائن کو کٹ لیجئے جو پرنسس کٹ کی لائن ہے یہ یہاں سے یہ پورا کٹ کرنا ہے آرمول تک سیسا ہے آرمول کے شیپ جرد برابر سے دیجئے گا کیونکہ یہیں پہ فنیشنگ آنا ضروری ہوتی ہے ہمارے بس یہاں سے کٹ کر نکالی اب یہ راؤنڈ شیپ نکال دیجئے کٹ کے دیکھیں ہمارا یہ پرنسس کٹ کر شیپ کتنا بڑیا آیا ہے یہ اب اس کے بعد جو ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے اس پہ کٹکہ لگا لیجئے اس پہ کٹکہ لگا لیجئے تاکہ دونوں سینٹر مل جائیں سٹیچنگ کے دوران یہ دیکھئے ہمارا بلاوز کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہمیں اس میں اس کا گلہ کٹ کے نکال دیا ہے جو کہ ہم نے مہاک کیا تھا یہ ہو گیا ہمارا سگلہ کٹنگ یہ ہلکا سب جو ہے شولڈر ڈاؤن کریں گے ہم جیسے کہ پیچھ آگے میں بکھیا تھا اور اس میں بھی قریباً ایک داب کے مقابلے میں ہم ہم کو اس کو ڈاؤن کرنا ہے شولڈر کے اس کو یہ ہو گیا اب دوستو یہ دیکھئے بیک بیک کو بھی کٹنا ہے اسی طرح سے ہلکا سا یہ ہمارا پرنٹ کا پارٹ ہے یہ ہمارا پرنسز کا ٹلائن اوکی دوستو آپ کو وڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو اور میرے چینل کو سبسکرائب